پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ملا گیا اور آپ کو پسند آیا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کلب جاری ہونا یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے جب کہتے ہیں اس طرح میں کہ کلب جاری ہونا اور یہ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے بہت شکریہ نیوزیلینڈ سے کال کرنے کا شہزاد صاحب ماشاء اللہ ماشاء نیوزیلینڈ سے ڈاکری شہزاد صاحب کال کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے ایک میں قبول منظور فرمائے خاص طور پر آپ نے توفہ بھیجا ہے وہ توفہ بالکل مجھے محصول ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ بہت پسند آیا آپ نے بڑی محبت کے ساتھ جائے وہ توفہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ جائے اس کو استعمال کرنے کی بھی توفیق اور شرف عطا فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے پوچھا قلب جاری ہونے کا کیا مطلب ہے قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے جیسے زبان سے آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو دل میں سے بھی آپ اللہ اللہ کی آواز محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ بھرے ذکر کی طرح متوجہ ہو یا نہ ہو دیکھیں دل تو چونکہ بیدار رہتا ہے تو دل اللہ اللہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا تو یہ قلب جاری ہونا کہتے ہیں جو ذکر آپ زبان سے کر رہے ہیں وہ دل سے جاری ہونے لگتا ہے آپ سو رہے ہیں تو دل جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے آپ میں سے آپ میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے بسوقات آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ دائیں بائیں کے محول میں لوگ سنوی رہے ہوتے ہیں یار اس کے سینے میں دل یوں پھڑکتا ہے یوں پھڑکتا ہے دل اور اس میں آواز ہے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے یا لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا اور ظاہر ہے کہ یہ دل کا جاری ہونا اسی وقت ہوتا ہے دل جتنا آئینہ بن جاتا ہے مصفحہ ہو جاتا ہے اور زیادہ زیادہ ذکر گزر پر اس پر لگتی ہیں تو دل بیدار ہو جاتا ہے دل بیدار ہو جیسے جیسے آدمی کا ہاتھ سن ہو جائے وہ سن ہاتھ کے اوپر آپ مارتا رہیں بارتا رہیں مارتا رہیں ایک ہاتھ کے بعد جب وہ اس کا انسان کا سن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ گئے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اب وہ چھوڑ محسوس ہوتی ہے اب ہاتھ آپ کا ہلنے لگتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے گئے دل جو ہے ہمارے کسافت کی وجہ سے وہ بلکل جو نمنس کا شکار ہو جاتا ہے اب جب ضربے لگتے ہیں اللہ اللہ کی اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کی صفائی کرتا ہے وہ زنگ اترنے لگتا ہے کساف اترتی ہے دل بلکل شفاف ہو جاتا ہے کہاں ہڑتی ہے اب جب ضرب لگتی ہے تو دل جو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے جب بیدار ہو جاتا ہے دوان جاری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جو دل کا جاری ہونا تو وہ یہ ذکر کی کسرہ سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ کرتے رہیں آپ کا دل جاری ہو جائے گا ماشاءاللہ